السلام علیکم ناظرین میرے نا حماد ہے اور آج میں مفتی راشت رزوی صاحب کے بارے میں بات کروں گا انجینئر محمد علی مدہ صاحب نے اپنی ایک مجلس میں بیان کیا ہے کہ ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ رمضان میں اکسٹھ قرآن پڑھتے تھے ایک صبح کو ایک شام کو اور ایک تراوی میں انجینئر محمد علی مدہ صاحب نے اس کو پر عقلی دلائی رکھے کہ یہ تو اس صورت میں پاسک بالا ہے جب تیس روزیں بنتے ہو مطلب تیس رمضان ہو نا ایک صبح ایک شام تو یہ ساٹھ ہو جائیں گے تیس روزیں گے اور ایک تراوی میں پڑھیں گے تو ایک سٹھ ہو جائیں گے اس پر انہیں نے حدیث بتائی اور وہ اس کتاب سے حدیث بتائی جو ہماری قطب ستہ میں شامل ہے اور یہ وہ کتابیں ہیں جن کے اوپر ایل سنت کا اجماع ہے کہ یہ جو اتھانٹنگ کتابیں ہیں ان میں زیادہ تر روایات بلکہ زیادہ تر ہیں نائنٹی پرسنٹ پلس روایات جو ہے صحیح و سناد ہیں تو ان میں وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری جو ہے ٹاپ نمبر ٹو پہ ہیں اب انہوں نے اپنے بزرگوں کے اقوال اٹھائیں ہیں اور ان سے پھر وہی بات ثابت کرنا چاہیے مجھے ایک بادری سمجھ آتی مفتی راشد محمود رزوی صاحب آپ لوگ یہ چیزیں اتنی کیوں اوپر سر پہ چڑھا لیتے ہیں آپ مجھے ایک بات کا جواب دیتے ہیں بس کہ اگر آپ اس چیز سے انکار کر دیں یہ اقلی دلائل پر بات پوری نہیں اترتی شاید انہوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا تو اس سے کیا آپ کا بزرگ فیل ہو جائے گا یہاں کوئی آپ گستا ہی کر بیٹھیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمل وہی صحابی کا عمل ہم وہی لیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہو صحابی نے خود سے کیا ہوئے اور وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ جانے والا ہے جو ہم اس عمل کو چھوڑ دیں گے کیونکہ قرآن میں صاف صاف آگیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول سے آگے مت بڑھو آگے نہ بڑھو جب قرآن میں سیدھا سیدھا آگیا ہے تو پہلے تو ہم یہ بات دیکھیں گے کہ یہ جو پوری رات جا کے پورا قرآن پڑھنا کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے تو دنیا کی کسی روایت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات جا کے قرآن پاک پڑھا ہو ایک نمبر دو سعی بحاری میں 5063 نمبر دیسہ تین صحاب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا طریقہ پوچھنے کے لئے تو امہ حضر المومنین نے ان کو عبادت کا طریقہ بتاتے ہیں تو ان تینوں کو عبادت جو ہے کم لگتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اگلی پچھلی بکشی گئی ہیں کیونکہ آپ تو نبی ہیں نا تو ہمارا ان کے ساتھ کیا مقابلہ نبی کی تو اگلی پچھلی بکشی گئی ہیں ایک کہتا ہے میں ساری رات جا کے نماز پڑھوں گا دوسرا کہتا ہے میں ساری زندگی جو ہے روزے رکھوں گا تیسرا کہتا ہے میں عورتوں سے دور روں گا اور جو ہے نکاح نہیں کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے آپ نے ان سے پوچھا کہا تم تینوں نے یہی کہا انہوں نے بولا جی یار رسول اللہ ہم نے یہی کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم تینوں سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم تینوں سے زیادہ پریزگار ہوں میں روزہ رکھتا ہوں افتار بھی کرتا ہوں مطلب میں نفلی روزے رکھتا ہوں وہ چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں نے نکاح بھی کیوں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلیر کر دیا کہ نہ تمہا پوری رات جاگتا ہوں نہ مساری زندگی کے روزے رکھتا ہوں اور میں تم سے زیادہ پریزگار اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں تو آپ لوگوں کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو لفظ بھول لیا ہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے میری میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے ہے ہی نہیں ہم ایسا عمل کیوں اپنا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں شامل ہی نہیں ہیں اب یہ پوری رات کا جو قرآن پڑھنے والا ہے کسی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کتب ستہ میں سے کوئی ایسی روایت بتائیں جو ایک روایت موجود ہے ایک صحابی جو تھے وہ پوری رات میں قرآن پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا آپ نے فرمایا کہ دیکھو تیرے جسنگا تیرے بے حق ہے میں آپ کو ادھر وہ بھی چلا دیتا ہوں اس کا ڈسپلی کر دیتا ہوں حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولا ہے کہ دیکھ تو پورے مہینے میں قرآن پڑھ پھر کرتے کراتے پورے ہفتے تک آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنن ابن دعود روایت نمبر ہے 1389139013991393939393 ان میں آپ امام جو ابو دعود انہوں نے باپ بند ہے کہ کتنے دنوں میں قرآن پڑھا جائے تو اس میں صاف صاف انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن جو ہے سات دنوں میں پڑھنا چاہیے یہ بہترین عمل ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر واضح حدیث ہے کہ جس نے تین دن سے کم میں قرآن تلاوت کیا یہ تلاوت کیا کے الفاظ موجود ہے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمچہ کہ تم قرآن کی تلاوت کتنی دیر میں کرتے ہو تلاوت کے ذکر ہیں اب کوئی بندہ اس رات کو تو آپ حضرت عثمان رضیتان کے مطالق بھی بیان کرتے ہیں اپنے حضرکوں کے یا کرامت وہی مانے جائے گی جو اقلی دلائل پہ بھی اترے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق یہ چیزیں ہوتی ہم مانتے آما نہ صادق نہ ہم اسی ٹائم میں اس کو قبول کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کرامت وہی ہوگی جو قرآن و سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول کے مطابق پوری اترے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ تین دن سے کم ہے جس نے قرآن پڑھا اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہٹ کے کام کرے گا میں نہیں کہتا مام و مریفہ پڑھتے ہوں گے میں نہیں کہتا کہ احضر سمان بھی ایسا کوئی طریقہ ہوں کیونکہ مسننف ابن شہبہ جو ہماری علیہ وسلم کی مین سٹریم سے ہٹ کر کتاب ہے امام مسلم اس طرح کے اماموں کو اپنی مقدمے میں سمجھایا بھی ہے کہ خدا کے لیے روایات وہ لیا کریں جو مستند اور جن کی سند بھی ٹھیک اور راوی سکھا بھی ہوں ہر کوئی روایات اگر آپ لکھنا شروع کر دیں گے تو امت کے لیے فتنہ بنجے گا تو وہ ہی ہو گیا امت کے لیے فتنہ بنا پڑا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ کتب ستہ میں صحیح بہاری میں صحیح مسلم میں ترمزی میں اس کے بعد ابو دعود میں ان سب میں لکھا ہے کہ قرآن جو پڑھنے کا بہترین طریقہ ہے وہ سات دن ہے اس سے کم ہے تین دن ہے اس سے کم اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہے اور میں نہیں مانتا کہ کوئی صحابی کوئی بھی ولی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کام کرتا ہو لیکن اگر آپ یہ چیز مان جائیں تو آپ کے لئے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی ہمارا کو بزرگی ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے آپ مانجھیں اس بات کو نہ زید کریں اس بات پر بلا وجہ کہ اب ایک بندہ اتنی سپیڑ سے بھی رات کو پڑھنا شروع کرے اس طرح کی سپیڑ سے بھی پڑھیں ایک سپارہ پڑھنے میں کم منیموم بیس منٹ لگتے ہیں ایک سپارہ پڑھنے میں اتنی سپیڑ سے اور یہ کتنی بے دردی سے قرآن پڑھا جا رہا ہے اس طرح تو قرآن کو کوئی حاکدہ ہی نہیں ہو رہا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ اتنی سپیڑ سے بندہ پڑھا کیوں گناہگار کرتے ہیں کیوں ہم تو آپ لوگوں کو بار بار اقلی دلائل دیتے ہیں کہ بھائی یہ ثابت ہی نہیں ہے تو میں مفتی راشد صاحب نے جو بیان کیا اس سے اختلاف کرتا ہوں جو روایات ہیں ہم ہم کو چھوڑتے ہیں کیونکہ میرے نبا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بڑھ جانے والی چیزیں اور میرے نبا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہی نہیں ہے اگر یہ ثابت ہوتا تھا ہم ضرور مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جا کے کہیں بھی قرآن نہیں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل ہو اللہ ہوا حد پڑھا کرو ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے اور آپ نے جو ابو قطادہ رضی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے وہ بھی پوری رات جو پوری رات کل ہو اللہ پڑھتے رہتے تھے ان کی ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان بھی کیا جا کے یہ صحیح بہاری میں موجود ہے میں اس کی بھی دسپلے کرتا ہوں کہ جو ابو قطادہ ہے یہ پوری رات کو جو ہے کل ہو اللہ پڑھتے رہتے ہیں تو اس کا کچھ ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک کل ہو اللہ پڑھنے کا ثواب ایک تہائی قرآن کے برابر ہے تین برکل ہو اللہ پڑھتے ہو تو پورا قرآن ایسے ہم مان سکتے ہیں کہ آپ کے جو بزرگ ہیں وہ اس طرح پڑھ کے کر لیتے ہوں گے اس طرح تو سو بھی قرآن کا ثواب لیا جا سکتا ہے قرآن کا ثواب لیا جا سکتا ہے تو کچھ چیزیں اکل پہ بھی اتارہ کریں خدا کا خوف کریں اگر آپ اس طرح کی چیزوں کے اوپر کرتے رہیں گے تو جلد ہے کہ آپ کا جو ہے محاسبہ ہونے والا ہے آل رڈی آپ کی جو قانعیاں ہیں نوے پرسنٹ تک دبا دی گئی ہیں تو خدا کے لیے چھوڑ دیں اس طرح کی روایات جو نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکراتی ہیں اگر آپ زد کرتے ہیں اس چیزوں پر تو یہ نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سے ہٹ جانے والے چیز ہیں اور جو نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لا تلقیق اثار کیا کہ یہ مجھ سے ہے ہی نہیں تو کیوں ایسے کر رہے ہیں کیوں اپنے بزرگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے اٹھا رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ جو میرے بھائیو جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر کلپ بنائیں ان کو میں نے جواب مکمت دے دیا اس بات پر جزاک اللہ خیرہ